ہم یہاں بتائیں گے کہ انتیم جتائی کے سمعے قریب چالی سے پچاس کنٹل گوبر کی خات کینچوی کی خات یا کمپوشٹ کی ساتھ ڈال کر کے ملائیں تو ہمارے پاس دس چار اور اگیارہ کے ریسیو میں دس کلو جو ہے نیٹوزن چار کلو فاسفورس اور اگیارہ کلو پوٹاس کی آدھی ماترہ کو بھی اس کے ساتھ ملا کر کے دیں اس کے بعد بیٹوزن بنالیں بیٹ کی چوڑائی تین فٹ یا ایک میٹر کی رکھیں اس کے اوپر لیٹرل بچھا لیں اس جائبی خات اور اپلبد ہیں جن کا اپیوگ اگر آپ ڈالتے ہیں کرتے ہیں تو بہت اچھا لاب ملتا ہے ہمارے اس بے موسم خیرے کے لئے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو مچھلی کا خات کے نام سے آتا ہے ہڈی کے چورے کے خات کے نام سے آتا ہے مرگی خات کے نام سے آتا ہے اس کے بعد آپ کا یہ کھلیاں تمام ہیں کھلیوں کو جیسے نیم کیک کے نام سے آتا ہے سرسو کیک ہے مہوا کیک ہے ارنڈی کھلی ہے جو بھی کھلیاں اپلبد ہیں ان سب کو آپ ددس کلو کی ماترہ لے کر کے ایک ساتھ ملا لیں اس میں ہم ٹائکوڈرما دو سے تین کلو یا دو سے تین کلو بابشتین کا بھی ملا لیں اور اس کو بنی ہوئی بیڈوں پر برابر ماترہ میں چھڑکاؤ کر کے اس کو ملا لیں ملانک بار ٹپکسی چائی کو پچاس سنٹی میٹر کی دوری پہ لگا لیں پچاس بھائی تیس پہ ہم کھیرہ لگاتے ہیں اور کھیرہ کے جو سنخیہ ہوگی پرتی ورگ میٹر کی بات کریں تو وہ ہوگی چھے پودھا اگر اس کو ایک ہزار میں کرونٹ کر کے بات کریں تو وہ ہوگی بیڈ کو ہم ڈاریکٹ نہ لگائیں اس موسم میں اس مہینے میں جب بھی لگائیں پودھ بنا کے لگائیں تو کھیرہ کو ہم کیا کرتے ہیں لگانے کے بعد اس کو سہارا دیتے ہیں سہارا دینے کے لیے ہم سنستان ہمارے سنستان ایک نئی تکنیک شٹیکنگ کی ایجاد کیا ہے کہ جیسے اوپر تار بندہ ہوتا ہے اسی طرح نیچے بھی میڑ کے پر تار بانتے ہیں اسی کے سیدھائی میں اور دونوں تار کو آپس میں بانتے ہیں رسیوں سے تو یہ اونچائی ہمیں ساڑھے تین میٹر کی مل جاتی ہے اور پودھوں کے اسی کے سہارے ہم لپیٹتے جاتے ہیں سبتاہ میں ہم ایک بار ہم کٹائی چھٹائی پتیوں کی کٹائی کریں سکھاؤں کی کٹائی کریں نیڑائی گڑائی کریں صفائی کریں کی پالی ہوت کے چھتوں کو ترنت دھولیں پردہ پرتی دن چاروں طرف کا چاہے روسندان کا ہو چاروں طرف اور روسندان کا پردہ دس سے گیارہ بجے کے بیچ میں کھولے گا اور پھر تین سے چار کے بیچ میں گرے گا اسے فرٹیگیشن ہم کرتے ہیں سو پی پی ایم ڈیڑھ سو پی پی ایم دو سو پی پی ایم کی ریسیو سے ہم کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسرے دن کے انترال پر کریں اوپر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سو دن ہمیں ہارویسٹنگ پیریڈ ملتا ہے یعنی سو دن کھیرہ ٹوٹنے کی ہمیں اوسر ملتا ہے تو آپ اس میں دیکھیں سو دن میں ہم اگر پرتے دن کے حساب سے کھیرہ توڑتے ہیں تو پانس سے ساتھ کنٹل کھیرہ پرڑے اتفادت ہوتا ہے جتنا جلدی جلدی کھیرہ آپ چوڑیں گے ارثات یہاں صلاح دی جا رہی ہے کہ پرتے دن کھیرہ اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ کا اتفادن قریب دو گناہ ہو سکتا ہے توڑتے سمجھے دیان دیکھنا ہے کہ کھیرہ کی جو سائز ہے وہ پندرہ سے بیس سنٹی میٹر اس کی مٹائی بھی قریب جو ہے تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کھیرہ کو روز توڑتے ہیں ہماری پوسا کی ہماری آئی آئی کی برائیٹی تو پوسا سیڈلیس ون ہے یہ بہت اچھی برائیٹی ہے سستی ہے اور بیسیز کر یہ بے موسم کے لیے سب سے کارگر ثابت ہوتی ہے اگر ہم موٹا موٹا دیکھیں جو ہم چار سو پانسو کنٹل پرتے کر کی بات کیے تھے تو اس میں ہمیں جو بکرے ملد ملے گا وہ ملے گا آٹھ سے دس لاکھ روپے اور اگر ہم لاغت کی بات کریں تو پالی ہاؤس کے بنوائی لاغت اور اتپادن لاغت اور کھیرہ کھیرہ کے اتپادن لاغت اور پالی ہاؤس کے لاغت کو دونوں کو جوڑ کے دیکھیں تیس چار مہینی کا جو اوسط لاغت آئے گی وہ چار لاکھ روپے کے قریب آ جاتی ہے تو چار لاکھ روپے اگر ہم گھٹا دیتے ہیں آٹھ سے دس لاکھ میں سے تو ہمیں جو سدھ آئے ہے وہ قریب چار سے چھے لاکھ روپے پرتیکٹ کے حساب سے بچت ہوتی ہے